ایک بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ آپ بار بار اپنی یہ بات دھوراتے ہو تو دیفینٹلی دل نادا نے ایک بار پھر دھوکہ کھایا ہوا ہے آزمائے ہوئے کو پھر سے آزمائے ہیں بار بار آزماتے ہیں اور اس کے بعد تھوکر کھاتے ہیں تھڑپ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ پارلیمنٹ جس کو ہم ایک مقدس ایوان کہتے ہیں اس مقدس ایوان کے اندر چوچو کا مربع چور لٹیرے ڈاکو غدار اس کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا عوام کے منتخب نمائندے عوام کو سبز باغ دکھا کے جوٹ بول کے ایوانوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن جب وہ ایوانوں میں پہنچتے ہیں تو وہی بات جو میں پھر دورہ ہوں گا کوئی بات نہیں بار بار سنیں آپ کونسی عوام کھائے کی عوام وہ علی عوام جو لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ دے رہی تھی بائی چھوڑو ان عوام کو کونسی عوام کھائے کی وہ عوام جو گاڑیوں کی شیشے توڑنے میں تو بڑے آگے آگے ہوتی ہے کھمبوں پہ جھنڈے لگانے کے لیے تو استعمال ہوتی ہے وہ یوٹھ جو 65 فیصد ہے ہمارے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دھرنوں میں احتجاج میں لاکڈاؤن میں تو بڑا بڑ چڑکی ایسا لیتی ہے لیکن جب ان کے مسائل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کونسی یوٹھ کائے کی یوٹھ یہ وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو ہم منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو سمواریں گے وہ قانون سازی کریں گے وہ بیسک رائٹس فنڈمنٹل رائٹس کا تحفظ یقینی بنائیں گے وہ ایک عام آدمی کی زندگی جس میں چینی پتی آٹا روٹی گی دال چاول اس کے گھر کی چھت اس کے بچوں کی سکول کی فیس ہے وہ بروقت ادا کریں گے اور ریاست جسے ہم ماں کے ساتھ منصوب کرتے ہیں جو خود گیلے میں رہ کے اپنے بچے کو سوکے پر سلاتی ہے لیکن اتنی بے درد ماں ہے یہ کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ستیلی ماں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا غریب دردر ٹھکریں کھاتے پھر رہے ہیں بلوں کے اور گیس کے بجلی اور بجلی کے بلوں کے ہاتھ میں ہیں یہ ہے توفہ یہ تھا نیا پاکستان جس کی تی تلاش عوام کو خوب سے خوب تر کی تلاش رہے گی اور انسان کی خواہشات کبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے کیونکہ ان خواہشات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اب خوب سے خوب تر کی تلاش میں ایک نئے پاکستان کا ایک ویجن لے کے پاکستان تحریک انصاف آئی اب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اللہ کس سے کیا کام لیتا ہے یا اسے کس لیے اس نے منتقب کیا ہے لیکن تل ناؤ ابھی تک کوئی نیا پاکستان نہ ہی کسی مایکروسکوپ میں نظر آ رہا ہے نیا پاکستان کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا سوائے نیا پاکستان نظر آ رہا ہے نیب میں جو گرفتاریاں کر رہا ہے جو جس پہ یہ اعظام لگایا جا رہا ہے کہ وہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کر رہا ہے ماورائے عدالت گرفتاریاں بھی کر رہا ہے یہ نیا پاکستان صرف اور صرف جو ہے وہ اپوزیشن کی اور حکومت کے مابین پارلیمنٹ کے اندر چند اشخاص اور شخصیات پر محیط ہے مراد سعید صاحب is one of them a great leader جن کا کیا ویجن ہے اور کیا خوبصورت پارلیمانی انداز ہوتا ہے ان کی کیا گفتگو ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ مراد سعید صاحب کو کوئی چیز چوب رہی ہے مراد سعید صاحب جو ہے وہ جو چیز ان کو چوب گئی ہے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ سب کے سامنے ان نکالنا چاہتے ہیں یعنی ان کا جو انداز ہوتا ہے اتنا اگریسیو اتنا ہارش وہ اپوزیشن کو اکٹھا کر دیتا ہے پھر اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے جب اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے تو حکومت کہتے ہیں یہ ایوان کیسے چلے گا تو یہ ایوان جو ہے پچھلے پانچ سال بھی تھا یہ وہی ایوان ہے جس میں آپ کے عراقین اسمبلی کی حاضریں ہی نہیں پوری ہوتی تھی استیفے بھی آپ لوگوں نے دے دیئے تھے تو اب کیا صورتحال پیدا ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے ملک کی اندر بہت تکلیف ہوتی ہے ابھی آفتی ریکارڈ جو میرے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا کہ آغاز راج دورانی کی گرفتاری کے بعد اکھاڑا بن گئی ایک مرتبہ پھر ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے مقدس ایوان وہ مقدس ایوان جہاں پہ صرف اور صرف جمہوریت پہ شکون مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں جمہوریت پہ حملہ قرار دیا جا رہے ہیں اور وہ جو تین مرتبہ وزیراعظم رہا ہے جناب نیا نواز شریف صاحب وہ ابھی تک دن تھنڈا نہیں ہوا ہے اپوزیشن کا جیل بھی گئے اپنی اہلیہ سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ان کے جو آخری وقت تھا جب وہ اللہ کو پیاری ہوئی اس وقت قربت بھی ان کو نصیب نہیں ہوئی اس کے بہت سارے کا سارا خاندان لائن پہ لگا ہوا ہے کوئی ایسیل میں ہے کوئی ماب زدہ ہے لیکن موجودہ حکومت کو سکون نہیں آرہا کیونکہ ان کے پاس اس ایجنڈے کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے اب اس پہ ہم آج بات کریں گے کہ کب جو ہے ملک کے حالات سمریں گے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جو تھا اس نے ملک کی تقدیر کتنی بدلی کتنے حالات بہتر ہوئے آج اس ایک سو چھبیس دن کا دھرنے کا جو سمرات ہوتے ہیں یا اثرات ہوتے ہیں یا جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ تو مل گیا حکومت کو حکومت نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا کیا ہونے والا ہے اور اگلے جو کوارٹر ہے کچھ ناکدین کا خیال ہے یہ آنے والے تین ماہ ہے یہ جو اگلا کوارٹر آ رہا ہے کچھ پولٹیکل ابزرورز کا بھی یہ خیال ہے کہ حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور اسی کوارٹر میں حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ جائے گی کہ کس طریقے سے آپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور حکومت اپنے گوڑے دھوڑانا شروع کر دے گی اور آپوزیشن کے اندر لابنگ اور فارورڈ بلاک بنانے کی کوششیں شروع کر دے گی کیونکہ حکومت مزید اس طرح نہیں چل سکتی اگر یہی طریقہ کار رہا ان تمام طور معاملات پہ الجے ہوئے دھاگوں میں خود کو پھسا بیٹھے ہیں بتاؤ کون سے دھاگوں کے جو داکس سے کرو گیا ہمارا موضوع ہمیشہ اسی طرح کمپلیکیٹڈ صحیح ہوتا ہے بہرحال اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو سوڑیوں میں مہمان ہیں ان کا تعریف کرواتے چلیں آپ سے ڈاکٹر نسار احمد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ میمبر نیشنل اسیمبلی ہیں آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا منورہ بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے اور آپ بھی میمبر نیشنل اسیمبلی ہیں آپ کی بہت شکریہ تشریف آوری کا ملک عظمت خان صاحبے سابق وفاقی وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ راڑ صاحب بڑی اچھی گفتگو آپ سے آف دی ریکارڈ بھی ہوئی ہماری یہ پارلیمانی روایات دستور یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا ان ہاؤس کیا ہوتا ہے اور ایکسٹرنل کیا اس کا افیکٹ ہوتا ہے یعنی یہ جو پارلیمانی انداز سے گفتگو کی جائے ویسے تو دیکھیں جس طرح ایک عربی مکولہ ہے سر پیپلیز سر عربی کو کلیر کے لیے الف والا ہی این والا کیونکہ بڑے تنشن ہوتے ہیں نہیں یہ ویسے این والا ہی ہے اچھا این والا ہی ہے سینگ ہے اناس والا دین امروکہم دی پیپل فالو دیر لیڈرز دیر رولرز تو سچی بات یہ ہے کہ قوم دیکھتی ہے سیوان کی طرف جس میں اس کے منتقب نمائندے بیٹھے ہوئے اور یہ بات صحیح ہے کہ اس سے بہت کچھ وسیقتی بھی ہے اور بہت کچھ توقعات بھی قوم کی وابستہ ہوتی ہے سیوان سے بدقسمتی سے اس سیوان میں ماضی میں بھی وہ روایات قائم نہیں ہو سکیں آپ پچھلے پانچ سال میں دیکھیں کہ جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جو آج حکومت میں ہے انہوں نے جس طرح کی اپوزیشن کی وہ بڑی ناقابل رشک تھی وہ اپوزیشن آپ جانتے ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ دھرنوں سے عبارت تھی کنٹینر سے عبارت تھی گالم گلوش سے عبارت تھی اس سیوان کو برا بلا کہنے سے اس کو بدنام کرنے سے عبارت تھی پھر اس اپوزیشن نے موجودہ وزیراعظم صاحب کی قیادت میں اس حیوان سے اسطیفے دیے اور پھر اپنے مزاج آج مہا کے بعد پھر آگئے پھر اپنے مزاج روایت کے آن مطابق آٹھ مہینے کے بعد اسطیفے واپس لیے اور اس آٹھ مہینے کی طرحیں بھی لی اور آپ نے گلے دی اور ان کو بٹھایا دیا بلکل بلکل صحیح ہے کہ اس وقت کے سپیکر نے کوشش کی ان کے اوپر سردار یا صادق صاحب کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ یہ اسطیفے منظور کریں لیکن انہوں نے اسطیفے منظور نہیں کیے وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے ٹھیک ہے بڑی فراہ دلی اور اسطیفے صاحب کا رول بھی بڑا اچھا ہے میں ہوں کہتا ہوں بڑا ان کا پوزیٹیف رول ہے لیکن صرف ان کا رول شیخ رشید کو پسند نہیں لیکن بدقسمتی سے نہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں بلکل صحیح ہے شیخ صاحب تو چلیں وہ تو خیر اصل میں تو اس طرح کے جو اتحادی ہیں حکومت کے یا ان کے اپنے کئی وزراء ہیں ان کی موجودگی میں حکومت کو کسی اپوزیشن کی کسی دشمن کی ضرورت بھی نہیں ہے سچی بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم نے وہ رول پلے نہیں کیا اس اپوزیشن نے نہ ہم نے دھرنے دیئے ہیں نہ کنٹینر پر چڑے ہیں نہ ہم نے وہ گالم گلوچ کیا ہے سر آپ لوگوں کو دھرنے میں بڑی ٹینشن ہے آپ لوگ بریانی کی دے گئی نہیں پہنچیں گے یہ صحیح بات ہے آپ لوگ کون سپورٹ کرے گئے آپ پیشی درنہ دے کے کیا فائدہ ہوا ہے آپ دیکھیں آج بھی جو گالم گلوچ ہوئی ہے وہ بھی یہ ہے کہ یعنی یہ سابق وزیراعظم صاحب کے خلاف اپوزیشن کے خلاف اور ساری ٹو سے سر اب جو آپ درنہ دیں گے تو کچھ وزراء تو بہت لوگ خیال رکھیں گے آپ دیکھیں علیم خان نے اتنا کچھ کیا اتنا سپورٹ کیا وہ بیچارہ آج اندر ہو گیا تو اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی درنے میں سپورٹ کرے گا وہ پھر اندر ہو جائے گا یہ ان کی قسمت ہے کہ حضیراعظم صاحب کی دونوں ایٹی ایم مشینیں جو ہیں وہ بیچاری کرپٹ نکلی چلے آپ ایسے کرتے ہیں منورہ صاحبہ آپ کو تھوڑا موقع دے اچھا منورہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت جو ہے میں یہی سوال آپ سے بھی کرلوں گا کہ ہم اسلامی تعلیمات سے جڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں ٹھیک ہے ہم دعوے کرتے ہیں اسلامی تعلیمات میساق مدینہ اور مدینہ کی ریاست اور ان کو چلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ کہا کہ اگر میری بیٹی بھی کسی غلط چیز میں ملاوث پائی جاتی ہے یا وہ وہ کہیں پہ مجرم ہے تو اس کو بھی ان کے باقیوں کے برابر سزا دی جائے تو یہ معاملہ آپ کے ہاں کیوں نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ڈاک صاحب جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے نون والوں کو بھی پتا ہے پیپس پارٹی والوں کو بھی پتا ہے میڈیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی محشت جس حال میں ملا ہے جس حنداز میں ملا ہے وہ تو سارے دنیا جانتے اس سے نہ نون لکھ انکار کر سکتے نہ پیپس پارٹی انکار کر سکتے اب اس پوزیشن میں پاکستان کو سوالہ کوئی بہت بڑی امتحان سے کم نہیں ہے پاکستانی قوم کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو عمران خان کی صورت میں ایک اماندار لیڈر ملا ہے جو اس ٹیم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کے بات کر رہے ہیں اور وہ ساسات کر بھی رہے ہیں وہ کوششیں جو ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں کوئی ایک مثال دے دیں وہ جو جا رہے ہیں اس طرف آپ مجھے بولنے کا موقع دے میں آ رہی ہوں نا اس طرف جہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوتا ہے وہاں وقت لگتا ہے چیزوں کی جانب پہنچنے میں لیکن انتخابات کے بعد انتخابات سے پہلے وقت نہیں لگتا وہ تو فوراں ہو جاتے ہیں بائی جان جو آپ پولیسی بناتے ہیں ایمپلیمنٹ کیلئے آپ کو ٹیم درکار ہے آپ پاکستان کی مہیشت کو دیکھ لیں اگر پیپس پارٹی یا نون لیگ جنہوں نے پچھلے بیس سے پچیس ادوار ان کے رہے ہیں اس بیچ میں بیچ والوں کا نام یاد ہے آپ کو بیس پچیس سالوں بلکل وہ بھی مجھے یاد ہے لیکن اگر ہمارے پاس وہ مہیشت ہوتے ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتے تو ہم ایک دم آپ کو مدینہ کی ریاست بنا کے دے دیتے لیکن جس پوزیشن میں ہمیں مدینہ کی ریاست کیلئی پیسے چاہیے بھائی جان آپ پولیسی بناتے اس کے لیے تو پیسے آپ کو چاہیے آپ دیکھ لیں آپ کا اسٹیل میل جو آپ ریونیز دینے والے تھے وہ تباہ پی آئی اے آپ کا تباہ پھر میڈیا میرے سمجھ میں نہیں آرہے کہ ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست میں آپ اسٹیل میل کو چھوڑے پی آئی اے کو چھوڑے انصاف کی فرامی کو بلا انتیاز بنائیں اب آپ مثال لے لے نیب کی نیب ہم نے نہیں بنایا نیب انہوں نے بنایا ہے پیپس پارٹی نے بنایا ہے ہم نے نہیں بنایا ہے صرف ہمارا قصر یہ ہے کہ نیب ہمارے دور میں کاروائی کر رہے ہیں ہم نے اس کو فری ایم دیا ہے ہم نے اس کو اپنے انڈر نہیں کیا میں تو ان کے دور میں بھی آپ لوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتا تھا یہ تو ان کے کہنے کی بات ہے دیکھیں اگر جہاں نیب انہوں نے پارلیمنٹ کے انڈر کیا پی ایم کی کیا تو ہم اگر وہ ہمارے کہنے پر یہ چیزیں کر رہے تو یہ بھی اپنے جگہ صحیح کہ رہے یہ بھی صحیح کہ رہے لیکن جو نیب ہے ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ با اختیار ہے وہ سب کے لیے کر رہے وہ ریاست مدینہ کی طرف ہمارا پہلا مومنٹ ہے جیسے میرے پارٹی کے علی مخان صاحب جیل میں ہم نے کبھی اس کا نام لیا یہ جو ریاست مدینہ کی ایک ہے یہ جو سوری سوری میڈم آگا سراج درانی صاحب کے گھر میں جو سات گھنٹے میسا کے جمہوریت والے گئے ہوئے تھے کیا کر رہے تھے وہ میسا کے مدینہ والے آپ بھی کہہ رہی ہیں نا اپنے مہت کو ایک پیش قدمی کہا نا اپنے میسا کے مدینہ وہاں جی گورنمنٹ اسٹیم سندھ حکومت سگرنٹ پی رہے تھے خواتین کے سامنے یہ الزام لگا رہی ہے یہ میں اگر بتاؤ یہ ویڈیو کلپ جو آپ کا یہ شرجی میمن کے دور میں بھی چلا تھا آپ پچھلے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں یہ گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے ہو رہے ہیں یہ چیزیں وہاں ان کے اپنی پیپس پارٹی کے گورنمنٹ ہے یہ اگر ان کے آپس میں انڈریسٹینڈنگ نہیں ہے یہ اپنا بلیم ہم پہ ڈال رہا ہے یہ الگ بات ہے یہ ویڈیو جو کلپس ابھی چل رہے ہیں یہ شرجی میمن کے دور میں بھی یہی چل رہے تھے ہمیں اگر پتا ہوتا ہے کہ یہ ریپیٹ ہوں گے بہت سارے ویڈیو کلپ اور بھی بہت سارے موجود ہیں آپ فلال ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں ہم اسی کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بعد میں ریپیٹ ہوں گے تو ہم یہ اپنے ساتھ ریکارڈ رکھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس یہ ریکارڈ ابھی بھی موجود ہے لیکن آپ یقین کر لیں کہ پاکستان بیتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان اپنے ان پانچ سالوں میں آپ کو ریاست مدینہ بنا کے دیں گے بشرتے کہ یہ ہمارا ساتھ دے دے ارد چیز کو یہ لوگ نیگٹیوٹی میں لے جاتے ہیں آج کی مثال آپ لے لیں آج کی مثال لے لیں ایوان کی کاروائی اپنی انداز میں چھل رہے تھے اس انداز میں کہ جہاں جا کے ہم عوام کی اشیوز کو آئیلائٹ کریں آئیڈریس کریں لیکن ان کو یہ راست نہیں آتے کہ ہم عوام کیلئے بولیں عوام کیلئے کچھ کریں ان کی خامیہ عوام تک پہنچیں یہ اٹھ کے ایک دم یہ مودی کے رشتدار ہیں اس لیے مودی نے بھی تو یہ مودی کے رشتدار ہیں سارے اسی لیے نہیں کرتے مودی نے بھی ان کو جو ہے ابھی ریفیوز کیا ابھی دوستی نہیں چاہیے وہ بھی ان کو اپنا ایک سیکنڈ یہ ابھی ان کو چاہیے کہ جس جس میشت میں ہم بیٹے ہیں پاکستان بیٹے ایوان کی اندر عوام کی بات کریں پاکستان کی بات کریں باہر بے شک ان کو جو کرنا کریں لیکن اگر ان کو بھی عوام نے منتخب کیا ہے ہمیں بھی عوام نے منتخب کیا قصور ہمارا یہ ہے کہ ہمارا عمران خان لیڈر ہے جو اس ٹیم کامیابی کی طرف جا رہا ہے جو پاکستان دنیا کا ٹرسٹ اس ٹیم پاکستان پہ ہے وہ ایک لیڈر جس کی تلاش آج بہت بڑی خوشکسمتی کی بات ہے کہ آپ کو جوے ایک شہزادہ مہدہ متنی زیادہ نہ کریں میرے رونتے کھڑے ہو رہے ہیں تحریف اور انہوں نے آپ خود اندازہ کریں کہ جو یہاں سے وزٹ کر کے انڈیا گئے وہ مطلب اگلوانہ چاہتے تھے کہ بھائی پاکستان کیا ہے دہشتگرد ہے لیکن انہوں نے آپ لوگوں نے کہاں دہشتگردی پہ بات کرتے ہیں آجیں بلکل ہم کرنے کیا ہے کرنے چاہتے ہیں دہشتگردی پہ بات بلکل کس چیز کی دہشتگردی پہ بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں کہہ رہے ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو انڈیا میں پھوری دنیا میں اپنے بزنیسز کے لیے اپنے بچوں کے سیوچر کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے استعمال کیا عوام کے لیے کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں صحیح ہے ویسے میڈم ایک بات ہے کہ عوام کے لیے بولے ان کو بھی حوام نے منتخب کیا ہے عوام نے پاکستان کی محشت عمران خان کو جس کنڈیشن میں ملے یہ عمران خان عماندار لیڈر ہے اس کو چلا ہے اگر ان کے محشت ان کو ملتے پیپس پارٹی کو یا نیون لی کو یہ ہمیں اس ٹیم خرضوں میں اتنے ڈبوتے کہ ہمارے آنے والے اچھا یہ کیل ٹیکر سیٹپ تھا چار مہینے آیا تھا اس کو کہاں سے مل رہی تھی معیشت اچھی معیشت بائی جان ان کو پتا تھا کہ ہم نے چھار دن رہنا ہے آگے والوں نے سنبھالنا ہے انہوں نے بھی ہمیں بوجھ تلے کیا ہم نے چھار مہینے میں پیٹرول کم کیا سستہ کیا تو سستہ کیا انہوں نے رہنا ہے بجلو جیس کے مرخوں میں کمیل آئی انہوں نے تو یہ کون سا ہمیں انہوں نے چھار مہینے رہنا تھا چلیں ٹھیک ہے ملک صاحب ناراض نہ ہو جائے کیونکہ اخلاقی طور پر جو ہے ملک صاحب سے آغاز کرنا چاہیے تھا کیونکہ وکٹم بھی آپ ہی ہیں اور یہ آغاز سراج درانی والا معاملہ آپ کا یہ ہے لیکن معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ایک ہمارا میز مزاک ہوتا ہے ایک پورے سیکنس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں ملک عظمت صاحب چارچیٹ تو آپ کو کر دیا میڈم نے آپ کو چارچیٹ کر دیا آغاز سراج درانی صاحب گرفتار ہو گئے تو کیا سر کیا قیامت کے آگئی ہے گھرہ پوزیشن کے اندر ہو جانے تو جو گرفتار ٹھیک ہوگا تو نکل جائے گا صاحب شفا بلکل آہ میں نے محترمہ کی باتیں غور سے سنی اور سنی بھی چاہیے ایک دوسری کی بات تاکہ عوام کو بھی سمجھ آ جائے اور آپس میں بھی سمجھ آ جائے آہ میں بھی وہی تین چار پوائنٹ کو اٹھا کر مختصرا جواب دوں گا آر ایک بات کا آغاز سراج درانی کون ہے سپیکر سند اسمبلی ایک نمائندہ ہے پوری صوبے کا اس وقت اس کو ایسے گرفتار کرنا جس طرح خدا نہ خواستہ کوئی بیرون ملک سے دشتگرد آیا ہو اور اسلام آباد میں چھپ رہا ہو بلکل ایسی ہوا جس طرح سے میاں صاحب لینڈن سے آ رہے تھے پھر ان کو گرفتاری جہاز میں ہو جس کو آپ نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے جاؤ وہاں پہ دالتوں کا سامنا کرو بلکل ٹھیک ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے وہ وزیراعظم تھا یہ سپیکر ہے ہاں یہ سپیکر ہے تو اپنے عوام کا اپنے اس آغا سراجدرانی ایک شخص کا نام نہیں ہے سند کے اسمبلی کے سپیکر کا نام ہے تو اگر آپ نے سند کو یہ میسج دیا ہے سند آپ کی اکائی ہے اپنے اکائی کو اپنے ایک بازو کو آپ نے اپنے ایک آنکھ کو آپ نے اتنے بہزت کیا اور بہزتی والا برطاو کیا اس کے ساتھ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نیپ گریفتار کر لیتی اگر نیپ کے پاس وہ چارجز ہے جس کی بدولت اسے گریفتار کرنا چاہیے تو کر لیتی لیکن جو ہر ایک چیز کا ایک عزت کے طریقے کے ساتھ کیوں نہیں کیا جاتا لازمان اس کو اگر ہیں حساسی ہیں آپ کے پاس آمدن سے زیادہ حساسی ہیں چھ مہینے سے وہ بلا رہے ہیں آپ لوگ آتے ہیں میں آتا ہوں دیکھیں سند میں جا کر وہاں پر جس طرح یہاں اسلام آباد میں گریفتار کہ سند میں جا کر گریفتار کر لیتے ٹھیک ہے اگر کوئی مضامات ہو تھی تو میڈیا پر بات آ جاتی نہیں ہوئی نا کوشش ہی نہیں کی گئی یہاں سے ان کو گریفتار کیا گیا کیونکہ یہ اسلام آباد دوسرا ملک ہے اور کراچی دوسرا الگ ملک ہے یہ میسج نہیں دینا چاہیے سندھیوں کو پختونخواہ والوں کو بلوچستان والوں کو اچھا دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں ارے مدینہ کی ریاست اور اللہ کے گھر کے تواف کرنے پر تو انہوں نے پابندی لگا رہیے رستہ رکھ جا ہے بس یہ مدینہ کی ریاست کا پتہ نہیں میں اپنے پروگرام میں اسحاد کو کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میں عالم نہیں ہوں حافظ نہیں ہوں پتہ نہیں گناہگار نہ ہو جاؤں کیونکہ مدینہ کی ریاست کا بولنا بھی جو ہے وہ بڑی بات ہے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا آپ نے دیدار غریب لوگوں پر پابندی لگا جی کی نہ کریں ایک ناک ستر ہزار روپے منگا کرنے کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کہتے ہیں حج نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار نہ کرو یہ شاہ ہے آپ عاشقی رسول ہو آپ کی دل میں آپ غریب ہو لیکن آپ کی دل میں ایک ارمان سا اٹھتا ہے کہ میں جاؤں میرے پاس اتنے پیسے آ جائے کہ میں مدینہ کی گلیا میں دیدار کر سکوں میں بیت اللہ کے تواف کر سکوں لیکن یہ مدینہ کی ریاست بنانے والے نے مکمل پابندی لگا دی ہے نہ جاؤ گئی جتنے قرضیں انہوں نے لیے میرے ہسٹری میں میں نے نہیں دیکھا کسی کو اتنے قرچے لیتے ہیں صرف قرضیں ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے دیکھتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب حیرانگی کے بات یہ ہے نا پتہ نہیں یا تو ان کو ہم بچے لگ رہے ہیں یا یہ خود بچے ہیں تیسری بات اللہ جیسے سارے بچوں سے بچائے تیسری بات میں شاہد کٹ کرتے ہیں تیسری بات یہ جو گفتگو شیخ رشید صاحب تو بہت سینئر ہے لیکن میں ضرور تنقید اس لے کروں گا کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے چاہے وہ عمر میں کتنا بھی بڑا ہے نہیں سر ہمیں اتنا احترام رہتا ہے کہ ہم کسی خلاف کے بارے میں بھی ایسی بات نہیں کرتے کہ وہ تضحیق میں آئے مجھ نہیں سمجھا رہی کہ یہ مراد سید اور یہ شیخ رشید اور یہ لوگ آخر دھکانا کیا چاہتے ہیں اس قوم کی پرورش کس طرح کرنا چاہتے ہیں یہ کیا طریقہ دھکانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو جس طرح سے اس عمری کے اندر یہ الفاظ ادا کرتے ہیں ان کو میرا ریکویسٹ ہے کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر قانونی تقاضوں کو دیکھ کر یہ ملک صاحب جائز بھی ہے ان کا ایک نمائندہ ہے مرتضی وحاب صاحب ہے جو آپ لوگوں کے سپوکس میں نے سندھ کے تو آپ ان کا بھی ایک دفعہ گفتگو سن لیں کتنے ان کے ساتھ مطلب ٹریجیڈیز ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا وی آف ٹاکنگ جوتا ہے اس پہ بہت ظنوری ہے بات کرنا ایک بریک میں نے لینی ہے یہاں پہ اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ملک صاحب کی بات جو ہے گفتگو جو ہے اس کو بھی پورا سنیں گے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں روکوں گا میں کہاں پہ جہاں انہیں نے یہ کہا کہ مراد سعید اور شیخ رشید صاحب کی اس لینگویج کا اس غیر پارلیمانی انداز کی وجہ کیا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ان کا پوائنٹ تھا جس کو کنٹیلیو کریں گے بریک کی بات